مدھے پردیش میں موسلہ دھار بارش کا دور اکتوبر مہینے میں بھی جاری ہے کئی ظلوں میں اب تک کے سارے ریکارڈ تک ٹوٹ چکے ہیں وہی منصور ظل میں ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا جسے دیکھ کر مانفتہ بھی شرم سار ہو جائے پرشاہ سن کی پور کھولنے کیلئے تصویریں کافی ہوں گی جن سے بارش سے اپجے حالاتوں کو آسانی سے سمجھا بھی جا سکتا ہے ایک طرف اپنے کے جانے کا دکھ تو دوسری طرف بارش کی یہ بھیشن مار اپنی جان جوکھیں میں ڈال کر اوپنتے پانی میں شبیاترہ لے جا رہے ہیں یہ لوگ آخر پرشاہ سن کو نہ گوسیں گے تو کیا کریں ویڈیو میں گاؤں والوں کا یہ ترد دیکھ کر آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جائیں گی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ منصور ظلے کے نو گاؤں کے ان لوگوں کو شبیاترہ کے دوران کتنی مشکل بھری راستے سے گزرنا پڑ رہا ہے ایک مہلا کا انتیم سنسکار کرانے کے لیے ان گاؤں والوں کے لیے باڑ کا پانی مسیبت بنا ہوا ہے شبیاترہ میں شامل لوگ گھتنوں سے اوپر تک کے پانی میں اتر کر جانے کو مجبور ہیں کریں تو کیا کریں شب کا انتیم سنسکار کرنا بھی ضروری تھا اس لیے راستے میں اوپنتے نالے پر پولیاں نہ ہونے کے چلتے لوگوں کو خطرہ اٹھا کر پانی میں اترنا پڑا سرکار و پرشاسن کی اندیکی سے ناراض ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پرشاسن سے کئی بار پول بنانے کی مانگ کی جا چکی ہے لیکن ان کی مانگ پر کوئی سنوائی نہیں ہوتی کوئی نیتا اور بیدھائیر ان کی مدد کے لیے سامنے نہیں آ رہا ایسے میں انہیں بار کے پانی سے ہو کر اپنی جینے مرنے کی قریائیں کرنی پڑ رہی ہیں دکھ اور گسے سے بھرے بزرگ نے سرکار کو جم کر لطار لگائی ہے بتا دے مدد پردیش میں لگاتار تین مہینوں سے ہو رہی بارش کے چلتے بھاری نقصان ہوا ہے کئی علاقوں میں ندی نالوں پر بنے پول شتی کرست ہو گئے تو کہیں سڑکے ٹوک گئے تو کہیں جل جماب پریشان کر رہا ہے دور دراج کے گاؤں کے چھوڑیے منصور زلا مکیالے میں سڑکوں کا حال کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں ہے شہر کے تعلاب میں پانی شمطہ سے زیادہ ہونے کے جلتے کئی چھوٹے چھوٹے پولوں پر پانی اوپر سے بہ رہا ہے ایسے میں لوگوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بے رپورٹ آر نائن ٹی بی